ہائے فرینڈز بیلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے گاجر اور سنترے سے بلکل نئے طرح کی بننے والی لڈو کی ریسپی یہ لڈو اتنی ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل یونیک ہے تو آپ اس کو جرور ٹرائے کیجئے تو چلیے فرینڈز اس نئے طریقے سے لڈو بنانے کی ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے 300 گرام گاجر لے لیا ہے جس کو میں نے پیل کر لیا ہے اب میں اسے قدقس کر لوں گی تو جب آپ اس طرح کے لڈو بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ چوم لیں گے یہ اتنی ٹیسٹی لڈو کی ریسپی بنتی ہے اور یہ بلکل یونیک طریقے سے بنائی ہوں میں تو ایک بار یہ ریسپی آپ جرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک ہمیں جرور دیجئے گا تو یہاں پر میں نے سارے گاجر کو گریٹ کر لیا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک سنترہ لے لینا ہے اور اس کا چھلکہ اتار کے اس کا بیج الگ کر دینا ہے اور اب ہم اس کا جوس نکالیں گے تو یہاں پر میں نے ایک باؤل میں ایک چھنی رکھ دیا ہے اور اس میں اس سنترے کو ڈال کے ایک چمچ کی حلپ سے دباتے ہوئے اس کا جوس نکال لینا ہے اب ہمیں گیس پر ایک پین چڑھا لینا ہے اور اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے دو چمچ گھی گھی جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم گریٹ کی ہوئے گاجر کو ڈال دیں گے اور اسے دو منٹ کے لیے ہمیں میڈیم فلیم پر چلاتے ہوئے اسے بھوننا ہے تاکہ جو گاجر کا پانی ہے وہ سوک جائے تو دو منٹ بھوننے کے بعد جب گاجر اس طریقے سے دکھنے لگے تو ہمیں اس کو کبر کر کے دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے اور چھوڑ دینا ہے اب یہاں پر دو منٹ ہو چکا ہے اور اس کا پانی اچھے سے سوک گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ کے قریل دودھ تو یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ کو ایٹ کر دیا ہے اب دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب ہم اس کو دھک کے دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے اور چھوڑ دوں گی اب ہم دو منٹ کے بعد اس کا دھکن ہٹائیں گے اور اس کو لگاتار چلاتی ہوئے اس کو ہمیں تب تک پکا لینا ہے جب تک کی دودھ پک کے آدھا نہ ہو جائے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیسی ہوئی چینی تو یہاں پر میں نے یہ چار چمچ چینی لے لی ہوں اس کو ایٹ کر دینا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے بلکل چلاتے ہوئے تاکہ گاجر میں یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور چینی کا جو اپنا پانی ہے وہ اچھے طریقے سے مل نہ جائے اب ہم یہاں پر میں آدھا چھوٹا چمچ ایٹ کروں گی الائشی پاورڈر اس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑ جاتا ہے اگر آپ کے پاس کیوڑا جل ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اچھے سے پکا لینا ہے یہاں پر بس اس کو اب اتنا ہی پکانا ہے اب ہمیں گیس کا فلیم بند کر دینا ہے اور اسے سائیڈ میں رکھ دینا ہے یہاں پہ میں ایک مکسی کے جار میں ہمیں ایٹ کرنا ہے یہ ایک پیکٹ کو ڈے بسکٹ اور یہ اکھروڈ یہ اکھروڈ آدھا کف ہے اس کو بھی اس میں ایٹ کر دینا ہے اب ہمیں یہ پکی ہوئے گاجر کو بھی اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ہمیں گرائنڈ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو بسکٹ اور اکھروڈ کو پہلے ہلکا دردرہ پیس لیں پھر اس میں یہ پکا ہوا گاجر بھی ایٹ کر کے بس ایک سیکنڈ کے لیے اسے گھوما لیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون ناریل کا برادہ اب اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون سنترے کا جوس اب اس کو ڈال کے ہمیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے سنترے کا جوس ڈالنے سے اس کا ایک الگ ہی فلیور آئے گا اور یہ کھانے میں اتنی ٹیسٹی لگے گی کہ آپ کو یقینی نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے گھر پہ بنایا ہے تو بس آپ کو اس کا لڈو بنا لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسے دباتے ہوئے اس کا لڈو ہمیں بنا لینا ہے بس اس کا تھوڑا تھوڑا میسرڈ لینا ہے اور اس کو دباتے ہوئے سارے لڈو کو بنا کے تیار کر لینا ہے یہاں پہ ہمارا سارا لڈو بن کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو کوٹ کریں گے ناریل کے برادے سے تو اب ایک ایک لڈو لے کے ہمیں اس کو ہلکے ہاتھوں سے کوٹ کر لینا ہے ایسے ہی ہم سارے لڈو کو کوٹ کر لیں گے ناریل کے برادے سے یہ اپسنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسے ہی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی لیکن اس کو کوٹ کر دینے سے اس کا جو لک ہے وہ اور بڑھ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز یہاں پہ ہمارا لڈو بنکی بلکل تیار ہے اور یہ دیکھنے میں ہی کتنا پیارا دکھ رہا ہے تو آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائی کیجئے تو یہاں پہ میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کٹ کرنے میں یہ کتنا آرام سے کٹ ہو گیا اور اس کا اندر کا لک دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا یمی دکھ رہا ہے اور کھانے میں یہ اتنا ہی سوادشت ہے تو یہ گاجر کی لڈو بلکل دس منٹ میں بن کے تیار ہوگی اور اس کا ٹیسٹ جو مارکیٹ سے آپ لڈو لے کے آتے ہیں بلکل ویسے لگے گی تو آپ اس ریسیپی کو جرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ریسیپی ریسیپی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پر واشنگ